مرد رہو تو وہ عورت کو ملکیت سمجھنے لگتا ہے میز ہے میرا میز میری گاڑی میری بیوی ایک ہی چیز لے کے جاتا کیونکہ اس نے اس آیت کو غلط سمجھا ہے جو مرد کو اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے نا یہ بوجھ زیادہ ہو گیا ہے دیکھیں عورت یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا مرد کو یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا لیکن مرد کو یہ 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 بھی کرنا ہے تو مرد نے زیادہ کرنا ہے عورت نے کم کرنا ہے آپ اس میں ترم کھان بن گئے ہو اب ترم کھان بن گیا کہتا ہے وہ عورت کو پیٹتا ہے کیا کرتا ہے میرے بھائی اتنا گندہ ملک ہے ہمارا اس معاملے میں دنیا کے تیسرے نمبر پہ پاکستان ملک ہے جہاں پہ گھریلو تشدد سب سے زیادہ ہوتا ہے مرد سب سے زیادہ اپنے بیوی کو پیٹتا ہے اور اتنی گندی طریقے سے پیٹی ہیں ان کی عزت نفس کا جنازہ نکل جاتا ہے اب وہ اپنے مچے کو اپنے بچوں کو میرے بھائی اپنی نسل کو محبت سے پال سکے گی آپ نے مار دیا اس کو ساڑھے تین کروڑ عورتیں پاکستان میں گھریلو تشدد کا شکار ہے ساڑھے تین کروڑ عورتیں مرد مرتا ہے انہیں جانوروں کی طرح پیٹتا ہے جانور کو بندہ ایسا نہیں مارتا جیسے اسے مارتا ہے پانچ ہزار عورتیں اس پاکستان میں اس وطن عزیز میں اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مردوں کے مارنے سے مر جاتی ہیں سالانہ پانچ ہزار عورتیں مر جاتی ہیں لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نے اسلام توازن والا ہے میرے بھائی اگر کوئی بات غلط لگی ہے بیوی میں اسلام نے طریقہ بتایا ہے سب سے پہلے اس کو منع کرو کچھ دن کیا کرو منع کرو منع نہیں ہوتی بستر علیہ دا کرو ایک غیرت مند عورت تو یہی پہ مر جائے گی واپس آئے گی لازم آئے گی لیکن اگر پھر بھی بازن آئے تم اس کو مار سکتے ہو لیکن شدت نہیں ہونی چاہیے جسم پہ نشان نہیں پڑھنا چاہیے لطا پاوانی پڑھنیاں اب سنے میرے بھائی اللہ اکبر ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابی گئے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مار سکتے ہو شدت نہیں ہونی چاہیے اس کا کیا مطلب ہے آپ نے فرمایا مسواق مار دیا کرو تھوڑی سے یہ مطلب ہے مسواق مسواق پڑی ہے ایسے نہیں کرتے اہندہ سے ایسا نہیں کرنا بس بات ختم ہو پاہی جب بنا دیتے ہیں تضاپ پھینک دیتے ہیں میں نے جب نوجوانوں کے سامنے یہ بات کی تم مرے یقین کریں اکثر نوجوان سوال کرنے لگے اگر میری ماں کو باپ مارے تو ہم کیسے بچائیں اِنَّرِ اللَّهِ وَنَّرَ رَاجِو اور میرے بھائی یہ بیٹا آپ کی عزت کرے گا یہ بیٹا آپ کی قدر کرے گا جو اس کی نظروں کے سامنے ماں کو اس کو جانوروں کی طرح پیٹتے ہو جانوروں کی طرح مارتے ہو اللہ کا واسطہ ہے اس بات سے توبہ کرو توبہ کرے اس بات سے آپ نے یہ آئید غلط سمجھی ہے اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا حکمران بنایا ہے جو کہ بردبار ہوتا ہے تحمل مزاجی والا ہو